پہلے 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 پہل دیکھو آپ کو موبائل میں ایک ڈرائی نام سے اپلیکیشن ملے گی اسے اوپن کر لینا ہے اگر نہیں ہے آپ کو پلے سٹور پر جا کر ڈرائی لکھنا ہے گوگل ڈرائی لکھنا ہے اور اسے آپ کو انسٹرول کر لینا ہے پھر آپ کو یہاں پر جب آپ اسے اوپن کریں گے ایسا ہے کہ آپ کو تھیری لائن پر یہاں پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر بیک اپس کا ایک اپشن آرہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے موبائل میں کیا بیک اپ فائل ہے تو اگر یہاں پر ایسی کوئی فائل آپ کے موبائل میں شو ہوتی ہے جیسے میرے یہاں پر اس میں دیکھو دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس اوپو رینو سیون موبائل ہے اور اس میں جو بیک اپ میں نے دے رکھا ہے یہ اوتومیٹکلی بیک اپ ہوتا رہتا ہے جب بھی آپ کو گوگل ایک آؤٹ یوز کرتے ہیں تو وہ اوتومیٹکلی اس میں انیبل رہتا ہی ہے اور یہ جو Бیق اپ ہے یہ اوتومیٹکلی یہاں پر اس میں آتا رہتا ہے جیسے یہاں پر میں نے کلکیاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس کول ہسٹری کا بیق اپ ہے جس میں کی آٹھ سو اٹھارہ کے بی کہا ہے جس میں بہت ساری کول ہسٹری ہوں گے اور یہاں پر دیکھو اس ام اف کا بیق اپ بھی اے گا اور ادر جو سیٹنگ ہیں ان کا بھی ہے گا یہ بھی ہی گا فی یہاں پر آپ کو چک کر لینا اگر ایسی فائل ہے اور اس میں آپ کے پاس جو یہ ہسٹری ہے دکھائی دی رہی ہے جیسے کول ہسٹری اور اسمس سم کا جو بیک اپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو کول ہسٹری ہے اور اسمس بیک اپ ہے وہ واپس لے سکتے ہیں جو ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ واپس لا سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھو اس میں ہمیں جو شو کر رہا ہے ڈیٹ یہاں دیکھو یہ میں نے جو بیک اپ لے رکھایا جو میرے اس میں آٹومیٹنگلی جو بیک اپ ہوا وہ اپریل تک ہوا دو ہزار تیس تک آپ کو چک کر لینا ہے تو اتنے ہی سمیں تک آپ بیک اپ واپس لا سکتے ہیں اگر آپ اپنے موبائل میں کئی جی میل آئی ڈی یوز کرتے ہیں آپ کو چیک کرنے نہ ہے کسی نہ کسی جی میل آئی ڈی پر آپ کو بیک اپ فائل مل جائے گی جیسے کہ میں دیکھو یہاں پڑ دوسری جی میل آئی ڈی اپن کی یہاں پر وہاں مجھے نہیں ملا میں یہاں پر تیسری چیکا تو یہ دوسری ایک اور چیک کر رہا ہوں میں یہاں پر دیکھو اس میں بھی میرے پاس بیک اپ ہے ہے یہ آتومیٹکلی آ جاتا یہاں پر دیکھو آپا casi tyاب پر 92030 اور ایمیل آئیڈی پتا ہونے چاہیے جب آپ موبائل کو ریسیٹ کریں گے وہاں پر آپ کو سٹارٹنگ میں ہی جی میل آئیڈی اور پاسورڈ سے لوگن کرنے کا اپشن ہے گا وہاں پر آپ کو لوگن کرنا ہے پھر آپ کو ایک اپشن ملتا ہے کیا آپ جو بیک اپ ہے وہ واپس لانا چاہتے ہیں اسے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا کی آپ کو اسے ریسٹور کرنا ہے جب آپ وہاں سلیکٹ کریں گے تو وہ جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ ریسٹور ہو جائے گا وہاں سے جو پولیسٹے اور ایس امس ہے وہ واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ کو اس کی پیکٹیکل ویڈیو چاہیے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دے گا میرے پاس زیادہ سے زیادہ کمنٹ آتی ہے اس ویڈیو پر تو میں نیکسٹ ویڈیو میں بنا دوں گا اور اس کا ویڈیو کا لنک اس کے ڈسکرپشنل اور کمنٹ باکس میں دے دوں گا کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے کے لیے بھی پہلے اپنے موبائل کو پورا ریسٹ کرنا پڑے گا اور ڈیٹا کو پوپی وغیرہ پہلے کہیں سیو کرنا پڑے گا تو اس میں کافی ٹائنگ لگ جائے گا پھر اس ویڈیو پر ریسپونس اچھا رہتا ہے تو میں ویڈیو ضرور بنا دوں گا یا دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ادھر موبائل ہے جو کی نیو ہے آپ اس میں ایک بار کر سکتے ہیں یہ جیویل آئی ڈیو اپن کر کے دیکھ لیے نہیں ہے کوئی نیا موبائل ہے وہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے کی کیا آپ کو جو بیک اپ ڈیٹا ہے وہ آپس لانا ہے ریسٹور کرنا ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور پھر آپ دوسرے موبائل سے اس موبائل میں ہسٹری ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس میں سے ڈیلیٹ ہوئی ہے